سلام علیکم سلام علیکم سٹس ٹائری کی طرف سے تمام اہلہ وطن کو بہت اید مبارک اور آج ہماری کچن میں بندری مزیدار سی جھٹ پر تبا کلیجی اور تبا کلیجی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہاف کی جی ہم کلیجی لے رہیں گے ساتھی ہم لیں گے دہی دو ٹیبل سپون کٹا ادھرک لیسن جائے گا اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے ون فوت کپ آئیل جائے گا کٹی لال مرچ یہاں پر ون ٹی سپون ہے ہاف ٹی سپون کٹا زیرہ اور ون ٹی سپون جو ہے وہ کٹا دھنیا ہے ون فور ٹی سپون ہلتی نمک ہسپی جائے گا ہے دو ہری مرچی میں نے یہاں پر لی ہے لیمن ہے اور گانیشنگ کے لیے ہاں دھنیا ہے سب سے پہلے یہاں پر ہم کلیجی کو مارینیٹ کریں گے اور پانی کے اندر دو سے چار ٹیبل سپون سپون سرکا میں نے ڈال کے اور ساتھ ہی میں نے ہلدی ڈال کے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا پھر اچھا سی کلیجی کو واش کر دیا تھا یہاں پر میرینیشن میں جو ہے وہ میں کیا کروں گی کہ دہی ڈالوں گی ساتھ میں جو ہے وہ ادھرک لیسن کو ٹاوہ جائے گا اور ساتھ ہی میں جو ہے وہ ہلدی ڈالوں گی یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ دے دیں بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو فوراں بھی کوپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے اس کے اندر 1 ٹی بل سپون بھر کر کھٹا آدھرک لیسن شامل کر دیا ہے ساتھی میں اس کے 1 فور ٹی سپون بھر کر دوں گی اور دو ٹی بل سپون بھر کر اس کے اندر دہی جا رہا ہے اور بس یہ چیزیں ڈال کر ہم اچھے سے اس کو کلیجی کے ساتھ مکس کر دیں گے اور 20 سے 25 منٹ کے لیے میں نے کلیجی کو یہاں میرینیڈ کیا تھا بس یہ ہماری جو تینوں چیزیں ہیں وہ اچھے سے کلیجی میں مکس ہو گئی ہیں اور یہاں پر میں اس کو میرینیڈ کر رہی ہیں 20 سے 25 منٹ کے لیے جی تو میری میری نیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب میں جوہے وہ کوکنگ سٹارٹ کروں گی یہاں پر سب سے پہلے میں نے جوہے وہ تبے کے اوپر جوہے وہ 1 فورٹ کپ آئیل ڈال دیا ہے اور جب آئیل گرم ہو جائے تبا میرا آرڈی گرم تھا آئل گرم ہو گیا تو میں نے اس کے لیے میں نے کلیجی کے سامنے کر دی ہے تو بس اب ہم اس کو پکائیں گے اور دہیی جوہے وہ پانی کو رہی گا اور کلیجی کا بھی پانی چھوڑے گی تو جب یہ اپنا پانی چھوڑ دیں گی تو اس پانی کو ہم ڈرائے کر کے اور پھر اپنے سپائسز آئٹ کریں گے ہم پہلے سے سپائسز آئٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو میں اس کو اتنا پکا لوں گی کہ یہ پانی جوہے وہ خوش ہو جائے دہی کا اور کلیجی کا پانی اور پھر اس کے بعد میں سپائسز آئٹ کروں گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلیجی نے بھی پانی چھوڑا ہے اور ساتھی جوہے وہ دہی کا بھی پانی جوہے وہ دہی نے بھی پانی چھوڑا ہے تو بس ہم اس کو پکا لیں گے یا میڈیم فلیم پہ جوہے وہ کوکنگ کر رہی ہوں بہت ہائی فلیم پہ کوکنگ نہیں کر رہی ہوں تو میں کنٹینیو سلیز کو چلا رہی ہوں تاکہ جوہے وہ دہی کا پانی اور کلیجی کا پانی جوہے وہ خوشک ہو جائے یہاں لیکن دہی کا پانی اور کلیجی کا پانی جوہے وہ کاکی خوشک ہو گیا ہے اور جوہے وہ آئل بھی اب ہمیں نظر آ رہا ہے گا کلیجی نے جوہے جوہے وہ آئل چھوڑا ہے تو وہ آئل بھی ہمیں نظر آ رہا ہے جو آئل ہم نے شامل کیا تھا تو بس اب ہم اس چیز پہ جوہے وہ اپنے سپائسز کے اندر شامل کر سکتے ہیں تو میں تھوڑا سا پکا کر سمدید اور پھر میں اس کے اندر سپائسز شامل کر رہی ہوں میں سپائسز شامل کروں گی یہاں پر کٹی لال میرز کتا زیرا اور کتا دھنیا شامل کریں نمک بعد میں ہم شامل کریں گے یہ ون ٹی سپون سکینڈر جوہے وہ کتا دھنیا گیا ہاں ہاں ٹی سپون جوہے وہ کتا زیرا اور ون ٹی سپون جوہے وہ میں نے کتی لال میرز یہاں پر شامل کریں گے اچھے جو نمک لیے ہم بعد میں آئل میرز شامل کریں گے کتی لال میرز جوہے وہ میں یہاں پر جوہے ہوں اچھے پیس سے مطابق کم یا زیادہ کریں گے ہماری فاملی میں دھوڑ سا جوہے وہ سپائسی پسند کیا جاتا ہے گا تو اس لئے میں نے اس کے اندر 1 ڈیبل سپون جوہے ہیں اچھے یہاں پر میں نے اس کے اندر 2 ڈیبل سپون دھر کر لیمن جووز بھی شامل کر دیا ہے بہت مزی کا بہت اچھا چٹ پٹی جوہے وہی کلیتی بنے گی اور بس کے لیمن جووز ڈال کے میں اس کو جوہے وہی سے مکس کروں گی مزید جوہے وہ ایک منٹ پکائیں گے اچھا یہاں پر یہ میں نے جوہے آپ کو کسوری میتھی انگیڈینٹ میں بتانا بھول گئی تھی یہاں پر 1 ڈیبل سپون کسوری میتھی بھی شامل کریں گے اس کا بھی بہت اچھا اروما آتا ہے بہت اچھا تیزٹ آتا ہے کلیجی میں تو یہ بہت مزید کی لگتی ہے گی تو یہاں پر یہ میں نے 1 ڈیبل سپون شامل کر دیا ہے اور اسے ڈالنے کے بعد جوہے وہ تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ اس کا بھی اچھا سا اروما اچھا سا فلیور ہے وہ کلیجی میں آ جائے بس میری کلیجی آرموست ریڈی ہے اب میں اس کے اندر جوہے وہ ہری میچے شامل کر دوں گی ہری میچے ڈالنے کے بعد میں اس کو مزید جوہے وہ تھوڑا سا پکاؤں گی تاکہ جوہے وہ ہری میچوں کا بھی اروما اور فلیور جوہے وہ کلیجی میں شامل ہو جائے بس اب ہماری کلیجی جوہے وہ آرموست ڈن ہے اور بس اب ہمیں اس میں نمک اور ہرہ دھنیا شامل کرنا ہے کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ نمک ہم ملکل این میں شامل کریں گے تاکہ ہماری کلیجیے وہ ہار نہ ہو جائے تو بس میں اس کو جوہے وہ اچھا سا مکس کر کے اور اس کے اندر میں آپ جوہے وہ نمک شامل کر دوں گی نمک بھی یہاں پر حضب زائقہ جوہے وہ نمک جائے گا آپ اپنی تیسٹ کے مطابق یہاں پر جوہے وہ اس کے اندر نمک آٹ کریں گی اور اب میں اس کے اندر یہاں پر ہرہ دھنیا شامل کر رہی ہوں اور بس سب ہماری کلیجی ریڈی ہے اس کو بس ایک دو دفعہ جوہے وہ ہم مکس کر کے ایک سے ڈیر مینر جوہے وہ ہم اس کو مکس کر لیں گے اور بس ہم اپنی کلیجی کو جوہے وہ ڈش آؤٹ کر لیں گے بس ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے جی تو یہ ہماری کلیجی ریڈی ہے اس کو میں نے جوہے وہ لیمن ویجز کے ساتھ اور ساتھی میں نے جوہے وہ اس کے ساتھ زیرے والا رائتہ بنایا تھا بہت مزی کا لگتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر ہماری چینل پر آپ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولئے گا موسیقی